کرکٹ میچ سے ریلیٹیڈ آج تین بڑے ٹاپکس لے کے آیا ہوں جو کہ انٹلیمیٹڈ ہیں چلتے رہیں گے آپ کے پاس اس کا ڈیٹا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور آپ اپنی ویڈیوز مناتے رہیں گے اور ان ٹاپکس کو دیکھنے والی آڈیس بھی پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان علاقوں میں بہت زیادہ آڈیس موجود ہے السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ لوگوں کا دوست محمد سجاد ہے دار آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اچھا یوٹیوب کے اوپر دوستو بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ٹاپکس مل جاتی ہیں کچھ لوگوں کو یہی پرشاند جاتی ہے کہ وہ ٹاپک کہاں سے ڈھونڈے تو دوستو آج آپ کے لیے میں پی ایسل سے ریلیٹیڈ کرکٹ میچ سے ریلیٹیڈ آج تین بڑے ٹاپکس لے کے آیا ہوں تو چلتے ہیں دوستو اپنے انہیں ٹاپکس کی طرف ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگ سے ریکویٹس کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پیرس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں اچھا دوستو آپ کرکٹ میچ جیسے باکسار میں چل رہا ہے پی ایسل چل رہا ہے تو اس حوالے سے وہ والی آڈیس تو آرڈی موجود ہے جو کہ کرکٹ میچ اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح انٹرٹین کر رہی ہیں تو جو لوگ کرکٹ میچ کو نہیں دیکھ رہے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بھی انٹرٹین کرنا ہے تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میچ کے دوران کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا فنی معاملہ ہو جاتا ہے جس کے اوپر لوگ کافی زیادہ محضوظ ہوتے ہیں کافی زیادہ اس میں انٹرٹین ہوتے ہیں تو جو لوگ کرکٹ میچ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان لوگوں کو ہم کیسے انٹرٹین کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے میں دو پکچرز شو کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں کے ذہن میں آگیا ہوگا کہ یہ بھی کافی ساری اپنی فیم حاصل کر چکی ہیں تو دوستو بلکل آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے کرکن میچ دیکھنے کے فوراں بعد آپ لوگ ٹویٹر وغیرہ کے اوپر چلے جائیں یا پھر فیس بوک انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر جائیں تو آپ کو کاف ساری میمز دیکھنے کو ملتی ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے انہی میمز کو فالو کرنا ہے انہی میمز کو دیکھنا ہے کہ لوگ اس طرح بنا رہے ہیں اگر آپ لوگ خود منا سکتے ہیں تو بیسٹ ہے ورنہ آپ لوگ ان پلیٹ فارم سے ان میمز کو اٹھائیں اٹھانے کے بعد اپنی ویڈیوز کے اندر لگائیں اور ان کے آگے اور پیچھے دو تین اور میمز ایڈ کریں اور ایک پوری ویڈیو بنا کے یوٹیوب کے اوپر لگا دیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے کافی صرف سبسکرابر مل جائے گے کافی صرف ویورز مل جائیں گے تو دوستو اس طرح کی چیزوں کو لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جو کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جو کہ کرکٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے اچھا اب دوسرا بڑا آئیڈیا دوسرا بڑا آئیڈیا یہ ہے کہ میچز کے دوران باز کچھ کھلاری و کیابس میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں جو کہ پوری ایک سٹوری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کچھ کریشز ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے انہی مومنٹس کا انتظار کرنا ہے اگر آپ کو میچز کے دوران نہیں انتظار آتے تو آپ میچز کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ ان کے اوپر دفسرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کل والے میچز کے دوران فلانے کھلاری کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا تو آپ لوگوں نے دوستو اس طرح کی کلیشز کو اس طرح کی سٹوریز کو اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر لگانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے اپنا ریاکشن دینا ہے کہ اصل سٹوری کیا تھی اور کیا کیا محاملات ہوئے تھے تو دوستو لوگ ان کے بارے میں بھی جانا چاہ رہے ہوتے ہیں فلانے میچ میں یا پچھلے میچ میں دو کھلاری جو اپس میں مختلف ٹیمز کے تھے یا بازکات ایک ہی ٹیم کے مختلف کھلاری کے آپس میں کچھ کریشز ہو جاتے ہیں یا کسی کھلاری کا کسی امبائی کشان مسئلہ ہو جاتا ہے تو دوستو لوگ اس کے بارے میں بھی جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ والی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں آپ والی کیا کہتے ہیں سٹوری بتا سکتے ہیں کہ اصل سٹوری کیا ہوئی تھی اس کے اوپر ریاکشن دے سکتے ہیں کیونکہ ریاکشن والے چینلز بھی یوٹیوب کے اوپر مونیٹیج کیا جاتے ہیں اب تیسرا بڑا ٹوپک جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ گروہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ میچنز شروع ہونے سے پہلے میچنز کے بارے میں پریڈکشن کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیم کے بارے پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ کل جو میچ ہونے والا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد جو میچ ہونے والا ہے اس حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کونسی ٹیم زیادہ تگری ہے کونسی ٹیم دوسری ٹیم کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اس ٹیم کا بولر کتنا اچھا ہے عموماً آپ لوگوں نے یہ والی تفسرے یا یہ والی تجزیے کرکٹ میٹس کے دنوں میں دیکھیں ہوں گے تو آپ لوگ دوستو ایک اچھا تجزیہ پیش کر کے وہاں سے بھی کافسرے ویورز لے سکتے ہیں اسی طرح جب میچ ختم ہو جاتا ہے تو میچ ختم ہونے کے بعد دوستو آپ اس کے پر بھی تفسرہ کر سکتے ہیں کہ آج کے میچ کے دوران کس ٹیم کی کیا گیا غلطیاں تھی کونسی ٹیم کو زیادہ امپرویمنٹ کی ضرورت ہے کونسی زیادہ اچھا رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے آج کے یہ تینوں ٹوپک پسند آئے ہوگے آپ ان کے اوپر کام کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آئیڈیوز ملے گی اور جو لوگ پریشان ہیں کہ وہ اپنا چینل کیسے شروع کریں تو وہ دوستو یہ چیز بنائیں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ